موسیقی وفاقی وزیر داخلہ پروفیسر احسن اقبال نے شہریوں کو سہولیات کی بروقت فرامی کے لیے سیٹیزن چارٹر سروس کا افتداء کر دیا پروگرام کے تحت شہریوں کو تیس بنیادی سہولیات انتہائی کم وقت میں فرام کی جائیں گی مجھے خوشی ہے کہ تقریباً تیس کے قریب سروسز میں سیٹیزن چارٹر رائج کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر وہ تمام سروسز جو اسلام آباد انتظامیہ دیتی ہے اس میں سے بیشتر کے اوپر انہوں نے اپنے لیے پیمانے لگائے ہیں کہ کتنے وقت مقررہ میں ایک شہری کا استحقاق ہے کہ اس کو وہ سہولت فرام کی جائے اس کی ضرورت کے مطابق جو سروس درکار ہے وہ حکومت کا محکمہ پرفارم کرے وزیر داخلہ نے وفاقی دار الحکومت کی زلی انتظامیہ کو ملک بر کے لیے رول مارڈل بنانے کے لیے کیے گئے اقتماد بھی عوام کے سامنے رکھے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی پولیس میں انٹی ٹرررزم یونٹ اور انٹی رائٹ فورس کے قیام سے شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی اسلام آباد میں ایک ہزار افراد پہ مشتمل انٹی رائٹ پولیس ریز کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور میں نے خاص طور پہ کہا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس انٹی رائٹ پولیس کو پانچ فٹ گیارہ ان سے کم اس کے قد کی شرط نہیں ہوگی ہم نے پانچ سو لوگوں کو پولیس کے ابھی اگزسٹنگ فورس میں سے بھی رائٹ کی انٹی رائٹ ٹریننگ دلائی ہے جو کہ بدقسمتی سے پہلے کبھی تھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک دو موقعوں پر ہمیں وہ نتائج دیکھنے کو نہیں ملے جن کی توقع کی جاتی تھی احسن اقبال نے اپنی حکومتی مدت کی تکمیل کے آخری روز اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کا پیغام دیا اور کہا کہ ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب ادارے اپنا اپنا کام کریں وفاقی وزیر نے اپنے پانچ سارا دور حکومت کو کامیاب قرار دیا اور کہا کہ لوڈ شیٹنگ سمیت بڑے مسائل پر قابو پایا بدقسمتی سے حکومت آخری چھے ماہ مفلوج بھی رہی تقریب سے چیف کمیشنر اسلام آباد نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا سٹیزن چارٹر پروگرام کے تحت شہریوں کو سہولیات بروقت فرام کی جائیں گی آج ہم وزیر داخلہ صاحب کی ہدایت کی روشنی میں سٹیزن چارٹر کا آغاز کر رہے ہیں اس چارٹر کے تحت اسلام آباد کی انتظامیہ ایک ریسپونسیو انتظامیہ اور ذمہ دار انتظامیہ کے طور پر اگرے گی اور ملک میں ایک موڈل انتظامیہ ثابت ہوگی اور ایک بہترین مسائل کام کرے گی سٹیزن چارٹر پروگرام شہریوں کو سہولیات کی بروقت فرامی کا بہترین منصوبہ ہے اس منصوبے پر عمل درامت سے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فرامی مقررہ وقت پر ممکن ہو سکے گی کیمرامین شہریار حامد کے ساتھ عبد الرحمان ٹی این ایس ورلڈ اسلام آباد